مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو کس طریقہ سے عادہ کیا جائے پہلے تو میں ایسا اصول آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی ایک ایسی آپ کو معلومات دے دیتا ہوں جس کی برکت سے آپ یہ جان جائیں گے کہ کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں اور کتنی غیر مؤکدہ ہیں دیکھیں عصر سے پہلے کی چار اور عشاء سے پہلے کی چار یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں باقی جتنی بھی ہیں سب کے سب مؤکدہ ہیں بس یہ یاد رکھئے گا عصر سے پہلے کی چار اور عشاء سے پہلے کی چار غیر مؤکدہ ہیں باقی سب کے سب مؤکدہ ہیں مثلاً فجر سے پہلے کی دو مؤکدہ زور سے پہلے کی چار اور بعد کی دو مؤکدہ مغرب کے بعد کی دو مؤکدہ عشاء کے بعد کی دو مؤکدہ اس طرح جمعہ کے اندر جتنی سنتیں ہیں سب کے سب مؤکدہ ہیں اب ان کے ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر دو رکت پڑھ رہے ہیں تو غیر موکدہ موکدہ وہ تو ایک طریقہ سے پڑھائی جائیں گی اگر چار رکت ہوتی ہیں مثال کے طور پر اثر سے پہلے کے چار ہیں انشاء سے پہلے کے چار ہیں تو غیر موکدہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی اور تیسری سنہ سے شروع کرنی ہوگی یہ سنتِ کریمہ ہے اگر کوئی تیسری میں بھول گیا تو کوئی بات نہیں کوئی سجدہ صحاب وغیرہ لازم نہیں ہوگا لیکن سنتِ غیر موکدہ میں پہلی اور تیسری میں سنہ پڑھی جاتی ہے اور دوسری میں جب آپ تشاہد میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے بعد درودِ پاک اور چاہیں تو دعا تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ غیر موکدہ میں ہیں جبکہ سنتِ موکدہ میں صرف پہلی میں سنہ پڑھیں گے تیسری میں نہیں اور دوسری میں صرف اتحیات پڑھیں گے اس کے بعد دروش شفیہ دعا وغیرہ نہیں پڑھی جائے گی تو گویا کہ ان میں باہم دو فرق ہو گئے نمبر ایک غیر موکدہ میں دوسری رکعت کے بعد اتحیات کے بعد دروش شفیہ پڑھا جائے گا چاہیں تو دعا بھی پڑھ دیں جبکہ موکدہ میں صرف اتحیات پڑھیں گے دروش شفیہ دعا نہیں ہوگی اور سنتِ غیر موکدہ میں پہلی اور تیسری میں سنہ ہوگی جبکہ موکدہ میں صرف پہلی میں سنہ ہوگی تیسری میں نہیں ہوتی دوسرا بلی کے بارے میں کوئسن کیا کہ بلی گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں کہ یہ بالکل جائز ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشا نے اقدس میں اکثر بلی آجائے کرتی تھی اور یہ مشہور روایت بھی ہے